جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس السیحت والفراغ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے انسان دوکھے میں پڑا رہتا ہے پوری زندگی ان کے حوالے میں دوکھے میں پڑا رہتا ہے ایک صحت اور ایک فراغت صحت مند آدمی کبھی یہ تصور نہیں کرتا کہ میں بھی کبھی بیمار ہوں اور اسی طرح ایک آدمی جو فارغ ہوتا ہے وہ کبھی یہ تصور نہیں کرتا کہ میرے اوپر بھی اسی طرح کے بوجھ پڑیں گے جو معاشرے میں دوسرے لوگوں کے اوپر پڑیں گے اب صحت کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے مومن کو کسی عبادت کا حکم دیتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کہ تم وضو کرو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں اور اس پر غسل لازم ہے تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کے جو اندر والی سائٹ ہے اس میں پانی پہنچائے یہ اندر والی سائٹ میں پانی پہنچانا ضروری ہے اگر نہیں پہنچائے گا تو غسل نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناخن کے اندر پانی پہنچانے کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے عبادت تو ایک علیدہ سے ایک چیز ہے جس میں انسان اللہ رب العزت کی حمد کرتا ہے اللہ کی سنا کرتا ہے رسول اللہ پر درود پڑتا ہے اس کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے تو اس کی علماء اکرام نے اس کا جواب یہ دیا فرمایا کہ جب انسان کے ناخنوں کے اندر گندگی ہوگی تو اب انہی ہاتھوں سے جب انسان کھانا کھائے گا تو اس کے پیٹ میں وہ گندگی جائے گی اب جب پیٹ میں گندگی گئی تو وہ شخص بیمار ہو جائے گا وہ صحت مند نہیں رہے گا اور جب صحت نہیں رہے گی تو عبادت بھی نہیں کر سکے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل یہ سنت رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کیا کرتے تھے اور ہر عبادت ہر نماز سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے اور انتہائی قسرت کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اب یہ ایک سنت عمل ہے اس کا بظاہر کسی عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن ایک موقع ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمائن ہیں ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں اور اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن وہ قلعہ وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا صحابہ حیران ہیں کیا وجہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو وہ اپنے اقابلین کے پاس جاتے ہیں بڑوں کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے بڑے عرصے سے ہم اس علاقے کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ فتح نہیں ہو رہا تو اس بزرگ نے آگے سے یہ جواب دیا لگتا ہے کہ تم سے کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہے کوئی رسول اللہ کا کوئی عمل ایسا ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہے کہ جس کی بنا پر تم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا اب سب حضرات سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کس وجہ سے اور کون سی سنت ہو سکتی ہے ہم تو ہمارا تو اڑنا بچھونا سونا جاگنا زندگی کا ہر معاملہ سنت کے مطابق ہے وہ کیا عمل ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے تو بڑی سوچ کے بعد یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ یار ہم نے مسواق جیسی سنت کو چھوڑ رکھا ہے فوراں حکم دیا جاتا ہے جلدی سے مسواق کرو اب صحابہ درختوں پر چڑھتے ہیں وہ مسواقیاں بناتے ہیں ادھر کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان اپنے دان تیز کر رہے ہیں اب وہ جو کفار تھے ان پر ایسا روب تاری ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اس عمل کو دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مسلمان دان تیز کر رہے ہیں اب آ کر ہمیں کھا جائیں گے اور وہ پورا جو کفار کا لشکر ہوتا ہے صرف ان کی مسواق کرنے کے اس عمل پر وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لیکن اللہ نے تو فتح دینی تھی صرف ایک تنبیہ بھی کرنی تھی اور فتح بھی دینی تھی لیکن صرف ایک سنت کو چھوڑنے کی بنا پر اتنا بڑا خسارہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی اس کو بھی عبادت کا حصہ بنا دی تو سمجھ لگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب حکم دیا عبادت کرنے کا تو عبادت کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنی صحت کے خیاب رکھنے کا حکم دیا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس صحت کی قدر تب آتی ہے جب یہ صحت انسان سے چھن جاتی ہے مثال کے طور پر اکثر لوگ کبھی بخار ہو گیا کوئی بیماری آ گئی تو انسان کو پتہ لگتا ہے یار میں الحمدللہ میرے اندر کتنی اللہ کا شکر تھا جب میں ٹھیک ٹھاک تھا بس یہ جو بیماری ہے یہ مجھ سے چلی جائے میرے دنیا کے تمام اغم ختم ہو جائیں گے تو یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے دوسری چیز جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے فراغت حدیث میں آتا ہے السیحت والفراغ دوسری جو بہت بڑی اللہ کی نعمت اور احسان ہے وہ فرصت اور فراغت ہے آج الحمدللہ ہم فارغ ہیں صحت مند ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اگر خدا نہ خاصتہ بیماری آ گئی تو ہم کوئی بھی دین کا عمل نہیں کر پائیں گے یہ کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر دو رکعت نفل پڑتے ہیں اب جو سات سات حضرات تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتے ہیں کہ یار اتنی بڑی شخصیت اس قبر پہ نفل پڑ رہی ہے تو لگتا ہے یہ صاحب مزار جو ہے یہ بہت بڑی شخصیت ہوگی کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا حضرت دو رکعت پڑھ کے چلتے ہیں ساتھی کہتے ہیں حضرت ایک سوال کرنا ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کیجئے کہا حضرت آپ نے یہاں دو رکعت نفل پڑے ہیں کیا یہ کوئی بہت بڑی شخصیت تھی راستے میں تو بہت قبریں آئیں یہاں پر آپ نے دو رکعت نفل پڑی اس کی کیا وجہ ہے کہا کہ ایک وجہ ہے کہ وہ کیا وجہ کیا حضرت حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ یہ جو صاحب مزار ہے یہ صاحب قبر ہے اس وقت اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ مجھے اتنی مولت اور دے دے کہ میں دو رکعت نفل پڑ سکتوں کہا یہ کوئی ولی یا بزرگ نہیں ہے لیکن اس شخص کی سب سے بڑی خواہش اور تمنہ اس وقت یہ ہے کہ میں دو رکعت نفل پڑ لوں اور یہ کس بنا پر کہہ رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر تو آج اتنا موقع اتنا وقت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے ہم کتنی عبادت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے اس چیز کی فکر نہیں ہے آپ کے سامنے ہزاروں نہیں سیکڑوں لوگ آئے ہوں گے کہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے اچانک کوئی مرض لاحق ہوا اور اس مرض نے ان کو قبر میں اتار دی اچانک کوئی بیماری لاحق ہوا تو خدا نہ خواستہ اگر یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم بھی مرنے کے بعد یہ عارض اور تمنا کریں کہ کاش ہمیں وقت مل جاتا یہ بہت قیمتی لمحات ہیں ایک دفعہ ایک بزرگ تھے بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ ایک بازار میں بیٹھے ہیں اور بادشاہ کی سواری دور سے آ رہی ہے بادشاہ دیکھتا ہے اور بحلول دانہ کے پاس آتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ بزرگ یہاں کیا کر رہے ہیں آ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے بحلول دانہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہا بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں تو بادشاہ نے کہا ہنستے ہوئے مزاق کرتے ہوئے تو کیا بنا کہا آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے ہیں وہ ایک دیوانے کا روک سنتا ہے سمجھتا ہے اور بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے آج ہم ایک دیوانے کا روک سمجھ رہے ہیں نا اس وقت یہ بادشاہ سمجھتا ہے یہ پاگلوں والی یہ درویشوں والی باتیں کیا کر رہا ہے اور سنتا ہے چلا جاتا ہے ایک وقت گزرتا ہے بادشاہ اسی فقیر کو ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اور وہ بحلول دانہ زور و قطر رو رہا ہوتا ہے بادشاہ ایران کہ بحلول دانہ یہاں کیا کر رہے ہو کبھی بازار میں بیٹھے ہوتے ہو کبھی قبرستان میں بیٹھے ہوتے ہو تو بحلول دانہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ آج بھی وہی کام کر رہا ہوں کہا کیا کام کر رہے ہو کہا بندوں کی رب سے صورہ کروا رہا ہوں بادشاہ کہتا ہے بحلول کیا بنا کہا آج آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا ہمارے ذہنم یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہمارا بڑاپا آئے گا جب ہم بوڑے ہوں گے پھر ہم نے اللہ اللہ ہی کرنی ہے اور کیا کر رہے ہیں شیطان کا سب سے بڑا دوخہ یہ ہوتا ہے کوئی آدمی دین کی طرف آ رہا ہے کوئی بچہ دین کی طرف آ رہا ہے تو سب سے پہلے شیطان ورغلاتا ہے شیطان کی صورت میں گھر والے ورغلاتے ہیں اور تجھے کیا دین کی ضرورت ہو تو بھی بچہ ہے چھوٹا سا تو کھیل کود تیرے کھیلنے کودنے کے دن وہ بندہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے بڑے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے وہ بچہ کھیلتا ہے کودتا ہے وقت گزرتا ہے گزرتا ہے گزرتا ہے جوانی آتی ہے اب اس بچے کو فکر ہوتی ہے میں نے تو اپنے رب سے کوئی احد کر رکھا تھا کوئی وعدہ کر رکھا تھا میں یہاں پر کھیلنے کودنے کو تو نہیں آیا تھا تو وہ رب کی طرف پلٹتا ہے شیطان پیچھے سے پھر سہارہ دیتا ہے کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہی تو اصل زندگی ہے یہی اصل مزہ ہے کہ اس کے بعد گڑاپے میں تو ذکر فکر ہی ہے اور کیا ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں بندہ پھر مرتا ہے اور اسی غلط کاریوں میں لگ جاتا ہے اب تیسرا مرحلہ آتا ہے انسان بڑاپے میں چلا گیا اب تمام دنیا کی خواہشیں اس کے دل سے نکل گئی اب اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں نے بچبن بھی ضائع کیا میں نے جوانی بھی ضائع کی اب بڑاپا بھی ضائع ہو رہا ہے اب تو اللہ کی طرف پلٹو ہوتا یہ ہے کہ شیطان پیشے سے آتا ہے اور کہتا ہے جناب اب کدھر جا رہے ہیں اب کہاں جا رہے ہیں تو کیا سمجھتا ہے پوری زندگی تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا اب تیرا رب تجھے معاف کر دے گا اور انسان یہ سوچ کر اپنا بڑاپا بھی ضائع کر دیتا ہے تو یاد رکھئے کہ ہم شیطان کے ان مقرو اور فریب سے بچ کر ابھی چاہیں تو ابھی دین کی طرف آسکتا ہے واللہ ہم سے زیادہ سیانے ہم سے زیادہ خوبصورت ہم سے زیادہ مالدار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ سراہددار ہے مسافروں با خدا کسی کا مکان نہیں جو مقی تھے کل اس میں یہاں آج ان کا نشان نہیں غور تھا غرور تھا ہٹو بچو کی تھی صدا میں آج تم سے کیا کہوں لہد کا بھی ان کی پتہ نہیں وہ جو اس دنیا میں سکاؤٹ کی گاڑیوں کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے آج ان کی قبروں پر جھاڑ کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور وہ حضرت اکول کہ آج وہ اپنی قبروں کے اندر یہ حسرت کر رہے ہیں کہ ہمیں دو رکعت نفل کا موقع مل جائے اور ہم اپنے عامال نامے میں اضافہ کر لیں اور واللہ 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 کل جب ہم بھی قبروں میں جائیں گے تو یہی حسرت کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو وقت ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں صرف ناروں تک محدود نہ رہیں صرف باتوں تک محدود نہ رہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اس کو قیمتی بناتے ہوئے ہم یہ آج یہاں سے احد کر کے اٹھیں کہ صرف ہم نارے نہیں لگائیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بلکہ اپنی اس جسم کو چھے سے سات فٹ کے جسم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ بنا کر رکھیں گے اور صرف یہ نہیں نمونہ بنائیں بلکہ اس ملک اس ملک میں جس کے لیے ہمارے اقابرین نے ہمارے ابو عیداد نے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کو بہایا تھا اور ہمیں مکروز بنایا تھا کہ جناب کہ آج جب جان دینے کی باری آئی تو ہم نے اپنا خون دے کر اس ملک کو اس ملک کی عبیاری کی ہے کل یہ ذمہ داری جب تمہارے کاندوں پہ آئے گی تو تم سے میں جان دینے کا مطالبہ نہیں کرتا بس ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ تم اس ملک میں نفاز مصطفیٰ کو ممکن بنا دینا اور میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ موقع آج ہمارے پاس ہے آج سے پہلے ہمارے اقابرین کے پاس تھا میں پھر بات دور آ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج اس بندے کے نزدیک اس صاحب مزار کے نزدیک اس سے بڑا عمل کوئی نہیں کہ مجھے اللہ اتنی مولت دے دے کہ میں دھو رکعت پڑ سکوں تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے ہماری روح کو قبض کر کے لے کے چلا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ جناب ہم اس وقت کو قیمتی سمجھیں اور مل بیٹھ کر یہ فکر کریں یہ سوچ کریں کیوں اب تک ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کر سکے بہت سرے ساتھی آتے ہیں الحمدللہ جمعے کے بعد ہفتے میں کسی بھی دن آتے ہیں تو اپنے اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں اپنے اس ولولے کا اظہار کرتے ہیں اپنے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اسلام کے ساتھ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں جب تک ہم ایک جماعت نہیں بنتے ایک جسم نہیں بنتے تو ہماری اس فکر اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ایک جسم بننا ہوگا اللہ جمعیہ کی مثال بننا ہوگا اور جب ہم یہ کریں گے تو ہوگا کیا پھر اللہ کی نصرت اللہ کی مدد آ جائے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا بحرون دریا کچھ نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فکر کے لیے سوچنے کی توفیق اتا فرمائے اور حقیقی معنوں میں صرف ایک دیوانے کا روک سمجھتے ہوئے جیسے ایک جمعہ پڑا اور چلے گئے اور ایسی طرح اپنی پوری زندگی گزار کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں اس ملک میں تو کم از کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے